کالیا ناگ اپنی شکتی سے ناگ ناگن کو ناگものی میں کہت کر لیتا ہے اور کہتا ہے اچھاداری ناگی ناگراج آگر تم دو ایک بار کی بات ہے ایک بار تشت کالیا ناگ اپنے دو گلاموں کے ساتھ اچانک سے ناگلک میں آجاتا ہے وہاں آ کر کالیا ناگ اچھاداری ناگن اور ناگراج پر حملہ کر دیتا ہے کالیا ناگ کے اچانک حملے سے ناگ ناگن گھبرا جاتے ہیں اور بھاگ کر اپنی خفا میں چلے جاتے ہیں کالیا ناغ ناغ ناغن کی کفا کے چاروں طرف آگ لگا دیتا ہے کالیا ناغ کہتا ہے ناغ راج ابھی تو صرف تیری کفا میں ہی آگ لگائی ہے اگر تو نے مجھے رہ ناغ منی نہیں دی تو اس بار تم دونوں کو چلا کر بھسن کر دوں گا ناغ راج ناغن سے کہتے ہیں اچھا داری ناغن اس دوسر کالیا ناغن نے سمپور ناغ لوگ کا ودوانس کر دیا ہے ہمارا یہاں رہنا خطرے سے کھالی نہیں ہے ہمیں ناغ منی لے کر اسی سمیں یہاں سے نکلنا ہوگا ناغن اور ناغ راج اسی سمیں ناغ منی کو لے کر ناغ لوگ سے نکل جاتے ہیں کالیا ناغ اور اس کے گلام ان دونوں کو ناغ لوگ سے چھاتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں وہ تینوں ناغن اور ناغ راج کا پیچھا کرتے ہیں پرانتو وہ ان دونوں کو نہیں پگڑ پاتے ہیں اچھا داری ناغن اور ناغ راج بھا کر دھرتی لوگ ایک سمندر کنارے آ جاتے ہیں اور دونوں اس گہری سمندر کے اندر چلے جاتے ہیں کافی سمیں بیٹ جاتا ہے وہیں ناغین ایک لڑکی کو جنم دیتی ہے ناغین اور ناغراج اپنی بیٹی کے ساتھ خوشی خوشی اپنا جیون ویتید کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک دن ناغمنی کی تلاش کرتے ہوئے کالیا ناغ اپنے گلاموں کے ساتھ اس ٹابو پر آ جاتا ہے وہاں آ کر کالیا ناغ کو ناغ ناغین کی گندہ آتی ہے کالیا ناغ کہتا ہے گلامو یہ یہاں آس پاس اس اچھا داری ناغ ناغین کی گندہ آ رہی ہے کالیا ناغ اور اس کے گلام اچھا داری ناغ ناغین کو پانی کے نیچے تلاش کرنے لگتے ہیں اور جلد ہی وہ ناغ ناغین دوارہ بنائی گئی کوفہ تک پہنچ جاتے ہیں کالیا ناغ اپنی شکتی سے ناغ ناغین کو ناغ منی میں قید کر لیتا ہے اور کہتا ہے اچھا داری ناغین ناغ راج آگر تم دونوں میرے ہاتھ لگ گئی آج سے یہ ناغ منی اور یہ ناغ لوگ میرا ہوا آج سے میں یہاں رہ کر راج کروں گا اور تم دونوں میری سیما کروگے تب ہی اچھا داری ناغین ناغ راج سے کہتی ہے ناغ راج اب کیا ہوگا اس دوشٹ سے ناغ منی کی رکشہ ہم کیسے کریں گے ناغ راج کہتا ہے چنتہ مت کرو ناغین ناغ منی ابھی بھی سرکشت ہے یہ ناغ منی نکلی ہے مجھے پتا تھا کہ یہ دوشٹ کالیا ناغ ناغ منی کی تلاس کرتے ہوئے یہاں آوشے آئے گا اس لیے میں نے اصلی ناغ منی کو اس نکلی ناغ منی سے بدل دیا تھا اصلی ناغ منی ہماری بیٹی کے پاس ہے وہ جلد ہی اس ناغ منی سے ہمارے لیے مدد لے کر آئے گی ادھر ناغین کی بیٹی جلد پری کے پاس آ جاتی ہے اور جلد پری کو ناغ منی سوپ دیتی ہے اور اسے ساری بات بتا دیتی ہے جلد پری ناغ منی کی سائتہ سے اسی سمیہ وہاں ایک جادوی جیسی بی پرکٹ کرتی ہے اور کہتی ہے جاؤ بیٹی تم اس جادوی جیسی بی سے اس دوشٹ شیطان کا انت کر دو اور اپنے ماتا پتا کو بچا لو ناغین کی بیٹی جادوی جیسی بی لے کر ناغ لوگ آ جاتی ہے اور اس جیسی بی کی سائتہ سے کالیا ناگ اور اس کے دونوں گلاموں کو وہیں کچل کر مار دیتی ہے ناگراج اور ناگن جلپری کا دھنیواد کرتے ہیں اور خوشی خوشی ناگ لوگ واپس لوڑ جاتے ہیں چروہے کو دیکھ کر وہے ڈائن اس پر حملہ کر دیتی ہے اور اسے وہیں مار دیتی ہے ہاں ہاں میں اپنی بچی کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی نہیں رہنا مجھے اب اس گاؤں میں ایک سمیں کی بات ہے پرتنگر نام کے گاؤں میں ایک کسان کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے کسان اس لڑکی کے جنم سے دکھی ہوتا ہے کیونکہ اس گاؤں میں لڑکیوں کو نہ پالنے کی پرمپرا تھی اس لیے سبھی گاؤں والے اس بات سے چنتد رہتے تھے کہ کہیں ان کے گھر لڑکی نہ پیدا ہو جائے ارے بھائی جیسا کہ ہمارے گاؤں کی پرمپرا ہے تم اس لڑکی کو اس گاؤں میں نہیں رکھ سکتے اس لیے تم اسے جنگل میں چھوڑاؤ کسان بھی گاؤں والوں کی بات سے سہمت ہوتا ہے اور اپنی پتنی سے کہتا ہے ارے بھاگوان جیسا کہ تم جانتی ہو یہ ہمارے گاؤں کی پرمپرا ہے یہ لڑکی ہمارے گاؤں میں نہیں رہ سکتی اس لیے لاؤ اس لڑکی کو مجھے دے دو تاکہ میں اسے جنگل چھوڑاؤں کسان کی پتنی کہتی ہے تم باپ ہو یا کسائی یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو یہ ہماری بیٹی ہے نہیں میں میری بچی کو تمہیں جنگل میں چھوڑنے کے لیے کبھی نہیں دوں گی ان دونوں کی باتیں سن کر آج پڑس والے بھی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو بھائی اپنی پتنی سے کہو یا تو یا لڑکی ہمیں دے دے یا پھر اسے لے کر یہ گاؤں جھوڑ کر چلی جائے ہاں ہاں میں اپنی بچی کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی نہیں رہنا مجھے اب اس گاؤں میں ایسا کہہ کر کسان کی پتنی اپنی بچی کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور چلتے چلتے ایک گھنے سمشان جنگل میں پہنچ جاتی ہے وہ اپنی بچی کے ساتھ اس جنگل میں ہی گجارہ کرنے لگتی ہے پرانتو کئی دنوں سے کھانا نہ ملنے سے اس کی بچی مر جاتی ہے ہے بھگوان مار ڈالا میری بچی کو اندر اندوں نے کسی کو نہیں چھوڑوں گی میں سب کو مار دوں گی اتنا کہہ کر وہے بھی اپنے پران تیار دیتی ہے ایسے ہی کئی مہینے بھی جاتے ہیں ایک دن گاؤں کا ایک چروہا جنگل میں اپنے جانور چرارہ ہوتا ہے تبھی اچانک اسے دھیان آتا ہے کہ اس کی ایک بھینس گائب ہے وہے اسے کھوجنے کے لیے جنگل میں تھوڑا آگے جاتا ہے تبھی اسے اپنی بھینس کی لاش دکھائی دیتی ہے اور اس کو ایک اورک کھا رہی ہوتی ہے یہ درشے دیکھ کر چروہا گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے تم کون ہو اور تم نے میری بھیس کا کیوں مارا چروہے کو دیکھ کر وہے ڈائین اس پر حملہ کر دیتی ہے اور اسے وہیں مار دیتی ہے اگلے دن اس چروہے کی لاش گاؤں کی چورائے پر ملتی ہے چروہے کی لاش دیکھ کر سبھی گاؤں والے حیران دہ جاتے ہیں تبھی وہے ڈائین اچانک سے وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے مورک گاؤں والوں اگر اس گاؤں کو بچانا چاہتے ہو تو مجھے ہر روز ایک انسان اپنی کھانے میں چاہیے تو میں ہر روز ایک منوشی کو جنگل میں بھیجنا ہوگا اگر ایسا نہیں ہوا تو میں تم سب کو مار دوں گی اور اس پورے گاؤں کو سمسان بنا دوں گی ایسا کہہ کر وہے ڈائین ماں سے گائب ہو جاتی ہے سرپن جی اب ہم کیا کریں آپ ہی بتائیے گاؤں والوں مجھے لگتا ہے ہمارے گاؤں پر کسی بھوٹ چڑل کا سایا ہے ہمیں اس کی بات ماننی پڑے گی ورنہ یہ ہم سب کو مار دے گی اس دن کے بعد سے ہر روز گاؤں سے ایک ویکٹی اس ڈائین کے پاس جاتا ہے بھے ڈائین اسے مار کر کھا جاتی ہے ایسے ہی کئی دن بیچ جاتے ہیں ایک دن گاؤں میں ایک سادو مہاتمہ آتے ہیں سبھی گاؤں والے ان کے پاس اکٹے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں سادو بابا ہماری رکشہ کیجئے ہمارے گاؤں پر ایک گھور سمکٹ آیا ہے سادو بابا کہتے ہیں خبراؤں نہیں گاؤں والوں اس گاؤں میں پرویش کرتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ اس گاؤں پر ضرور کسی پریت آتما کاس آیا ہے مجھے پوری بات بتاؤ گاؤں کا سرپنچ سادو بابا کو ساری بات بتا دیتا ہے گاؤں والوں کی ساری بات سننے کے بعد سادو بابا اپنی ڈیویل درشٹی سے سب دیکھ لیتے ہیں کہ وہے ڈائن اور کوئی نہیں بلکہ اس کسان کی پتنی ہے سادو بابا کہتے ہیں گاؤں والوں یہ سب تمہارے ہی پاپوں کا پرینام ہے وہے ڈائن کوئی اور نہیں بلکہ تمہارے ہی گاؤں کی ایک عورت ہے جس کی حال ہی میں مرتی ہوئی ہے ایسا کہہ کر سادو بابا ناغراج کو وہاں بلا لیتے ہیں اور انہیں ساری بات بتا دیتے ہیں سادو بابا کی آگیا لے کر ناغراج اسی سمیتھ جنگل میں پہنچ جاتے ہیں اور اس ڈائن کو آواز لگاتے ہیں ارے موٹ ڈائن کہاں ہے تو سامنے آ ابھی تجھے بتاتا ہوں ناغراج کے اتنا کہتی ہی وہے ڈائن ان کے سامنے آ جاتی ہے ڈائن کہتی ہے اچھا تو آج گاؤں والوں نے تجھے بیجا ہے مرنے کے لیے پرنتو تو تو مجھے انسانی ویس میں کوئی سامنے لگتا ہے کوئی بات نہیں اتنا کہہ کر ڈائن ناغراج کی طرف دوڑتی ہے تب ہی ناغراج ڈائن کو کس کر پکڑ لیتے ہیں اور اس کی خوب پٹائی کرتے ہیں ناغراج کی پٹائی سے ڈائن عدمری ہو جاتی ہے اور ناغراج سے کہتی ہے ڈائن ناغراج کو ساری بات بتا دیتی ہے کہ کس پرکار گاؤں والے ماسم لڑکیوں کے ہتھیارے ہیں ڈائن کی بات سن کر ناغراج کو گاؤں والوں پر بہتی گصہ آتا ہے وہ سبھی گاؤں والوں کو اسی سمیہ وہاں بھولا لیتے ہیں اور کہتے ہیں گاؤں والوں یہ سب تمہاری ہی گلتی ہے تم نے نہ جانے کتنے ہی ماسم لڑکیوں کو موت کے گھاٹ اتا رہا ہے ناغراج کی بات سن کر سبھی گاؤں والوں کو اپنی گلتی پر پستاوا ہوتا ہے وہ سبھی ڈائن سے شما مانگتے ہیں ڈائن میں تمہیں آشواشن دیتا ہوں کہ آج کے بعد اس گاؤں میں کسی بھی لڑکی کی ہتھیا نہیں ہوگی